کہنا پتر پاس ہو اے میں موبائل نماز ڈبا پیک لے کر لیتا ہے وہ قرآن کیوں نہیں تحفہ دیتا قرآن سے بڑا کوئی تحفہ ہو سکتا ہے کہنا میں تیدے کارگیاں سے نماز موڑ لے کر یہاں کرما علی بسدی روے آپ کی میری ماں بہنے بیٹیاں سلامت رہیں ان کی حیاء پردے سلامت رہیں لیکن قرآن کا تحفہ کیوں نہیں دیا اندر کمیں دی گزر دی پہیو مامی فونہ کاننا لانی دی صبح تجروع ہو جاندی کمیں بھی گزر دیتے ہیں انہوں کوئی دوکھتے نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پوری دوکھیں یہ بھی پوچھے تھا نہیں کہ پتر اچھا قرآن کرنا پڑے گی پتر رمضان پورا گزر گیا کوئی ترجمہ بھی پڑے گی کہ نہیں پڑے گا دوسری نہ تقریر دیتے ہیں پھر لگے ہو تو میں اٹھما بندہ پورا کرنا ہے تو ابھی جو کرنا ہے اٹھما بندہ آئے گا اعلان ہوئے گا انشاءاللہ پھر نوہاں پھر دسماں پھر رکھے چلنے گی اللہ آپ کو مجھے ہمت دے دے اللہ سے ہمت مانگ لو اللہ سے دولت بھی مانگا کرو اور دل بھی مانگا کرو بغیر دل کے دولت خرچ نہیں ہوتی دل ہو تو خرچ ہوتی ہے اور میں نے آپ سے یہ کہا یہ قرآن ہے یہ قرآن کی تعلیم ہے جزا کہا اللہ اس کے مام آپ کو بھی دے کہتے ہی سنا کہا اس کو سننے کا تاج پہنے دو کہا اللہ میں راضی دے بڑھا دیکھیں میرا دل کردہ ہے جو میں قرآن پڑھتا ہوں دا سینا انہیں بھور ملنا چاہیے دا پھر اللہ کہے گا میرے بندے قرآن کی پہلے حرف سے شروع ہوگے آخری حرف تک پڑھتا جا اور جنت کے درجے تیک کرتا جا ایک قرآن ورطق بڑی مشہور حدیث ہے آپ نے کئی بار سنیے اور پتا جنت کا درجہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مانا کیا ہوتا ہے ہمیں سنے جنت تسری سمجھے جو میں ساڑھے کارتی ہیں ہم پوڑیاں ہیں نا تین در مانا آئے گا ابھی ایک پوڑی تو تجھی پوڑی تو چلا جنت آگیا کائنات کے امام نے فرمایا جنت کے ایک درجے میں زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ اتنی بڑی جنت کس کو ملنی ہے حافظ قرآن کو کس کو حافظ قرآن کو جس نے اللہ کے قرآن کے تیس سو پارے جس نے اللہ کے قرآن کی ایک سو چودہ صورتیں جس نے اللہ کے قرآن کی سات منزلیں جس نے اللہ کے قرآن کے اٹھتر ہزار کے قریب الفاظ اور کبھی سنا ہے نہیں سنا تو آج سنو جس نے اللہ کے قرآن کے تین لاکھ تئیس ہزار آٹھ سو ستانوے حروف یاد کی ہے اتنے ہی درچے میں رب آسمان کی جنتوں میں عطا کرے گا اللہ آپ کی میری اولادوں کو قرآن والا بنا دے اللہ آپ کی میری اولادوں کو ہمارے بعد بھی قرآن پڑھنے والا بنا دے غور کرو نا میں قبر میں پڑا ہوں ایک تصور ہے اور میرا بیٹا پانچ وقت مسجد میں جاتا ہے ہر بار قرآن کھول کے پڑھتا ہے اور مجھے قبر میں کتنی ٹھنگی ہوا آئے گی اوے اپنے بچوں کو یہ دولت دیجئے آج ارادہ کر کے جائیے جو ماں سن رہی ہے جو باپ سن رہی ہے اللہ جس کے پاس اولاد نہیں بھی ہے اللہ اس کو ایک اولاد کا میٹھا میبہ دے دے آج بادہ کرو اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے اللہ کے دین پہ لگا دو گے وعدہ کرو نا لگائیں گے نا اللہ اس کے بدلے میں آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے گا چار یا پانچ سال پرانی بات ہے قصور شہر کے اندر ایک بڑی مشہور مسجد ہے مسجد توحید ہے مسجد توحید قصور لکھو نا ابھی نیٹ میں بھی آ جائے گی بڑی ماشنال سلامتی والی مسجد ہے مجھے اللہ کی توفیق سے چوبیس پچیس سال ہو گئے وہاں جاتے ہو گئے چوبیس پی رات تکمیل قرآن کی تقریب تھی میں نے قرآن پڑا پڑھایا سنا سنایا تقریر کی دعا کی اچھا محول بن گیا میرے رب ہے جو محول بنا دیتا ہے اچھا نہ بولنے والے کا کمال ہوتا ہے نہ پڑھنے والے کا کمال ہوتا ہے نہ پڑھانے والے کا کمال ہوتا ہے میرے رب سے توفیق بھی مانگا کرو میرے رب سے قبولیت بھی مانگا کرو میں دعا کر کے اٹھاؤں تو ایک بزرگ میرے پاس آئے میں ان کا فون نمبر بھی دے سکتا کسے ان تصدیق کرنے ہوئے چونکہ اچھکا لیوی رواج بنے ہیں یہ سچا واقعہ میرے واقعہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں چھ سات سال پانچ سال پرانی بات ہے قصور شہر کی مسجد توحید کی چھپیس مرات تکمیل قرآن میں دعا کر کے اٹھاؤں تو ایک بندہ بابا جی میرے پاس آگئے روندے روندے بولے کہنے لگے دیا ہے میرا پوترہ ہے جوان وہ بھی ساتھ تھا چھے مینے پہلو اندھا گلے دا پریشن ہویا تے گلابہ دو تے اسٹنگ گونگا ہے سامنے میرے کھڑا تھا میں نے پتا کیا وہ گونگا تھا بولا ہی نہیں جا رہا تے انہوں نے دم کرتے میرے زیر میں نے فوراں یہ خیال آیا میں نے کہا بابا جی پتھا نہیں کتنی امید سے آیا ہم تو گناہ گار ہیں میرے مولا تیری کلام کی ورکت ہے لوگ ہم سے پیار کرتے قرآن والوں سے پیار کرتے ہیں لوگ آپ دیکھیں نا میں یہاں سے پتہ نہیں آج میرے دوست ڈرائبر بتا رہے تھے تین سو کلومیٹر ہے تقریبا لاہور دو سو اسی پیچاسی کتنا پتہ نہیں اتنا دور کا سفر ہے موٹروے کے ذریعے اور بھی بڑھ جاتا ہے لیکن میں آپ کو نہیں جانتا آپ اس سے پہلے مجھے نہیں جانتے لیکن ہم اس طرح بیٹھے جس طرح ہم اپنے گھر میں بہن بھائیوں کو ساتھ بیٹھے اپنی فیملی ہمارا تو خاندان ہی ہے اسی اپنی فیملی نہ لونک ٹائم نہیں گزار دے جنا توڑی نہ لگزار دے تو ہمارا خاندان ہی ہے اس طرح اسی طرح انشاءاللہ جنت میں گھٹے ہونے ہیں دعوت ہوتھے پہلی اسی توڑی کرنے ہیں تو اس سے پتہ نہیں سنوالی کی کو آیا اسی تو مچھی کو آنی ہیں جنت کی پہلی دعوت مچھی کیوں ہونی ہے مولا میں اکرام بولتے نہیں مچھی کی دعوت ہونی ہے نا تو انشاءاللہ کھلانی ہے ہماری طرف سے مچھی پتہ کیا لے لو کہا مجھے کہنے لگے دعوت کر دے میں نے رب سے جو پڑھنا تھا صورت فاتح وغیرہ پڑھی درود پاک پڑھا لیکن میں اندر دی گال داستا میں چھپ کر کے رب انہوں کیا میں کہا مولا اے میرے واسطے نہیں آئے تیرے کلام واسطے آئے میں پھوک مار دیتی میں چلا گیا انتیسویں رات میں ہی جو مسجد لاہور میں جہاں میں جمعہ پڑھا تھا وہاں پہ تکمیلِ قرآن کی تقریب وہی پڑھا کے دعا کرو آکے میں اپنے کمرے میں چلا گیا فون آگیا رات کے کپتہ نے دو بجے فون آگیا ہیلو میں نے کہا جی اوہ میں بابا بول رہا ہے انڈرہ پرسوں پر مبیلے آنسا جی بابا جی بولو اوہ میرے پترتا گرا چلو پر اے انڈرنگ گال کر اوپجنیٹی ٹھاپ میرے سے بات ہے اچھا ایک اور بات ہے جو آپ سے میں کرنے لگا ہوں جب میں نے اس کو دم کیا میں نے کہا بابا لی میرے دم دی ایک شرط ہے بابا ڈھڑ گیا بابی سی نہ انہیں کے پیسے نہ مانگ رہا تو سیدھے کروا لیو اپنے علماء اکرام دے بارے زین بنایا کہ لیلن دے انہیں چاہیے دیں نہ انہا نہ کو مرے نہ کوئی نہ دجیوے نہ کوئی کھان نہ کو پین بس بسم اللہ ساتھ اٹھ ہزار لین سارے یہ نمازیں پڑھانتے جڑا دل کرے آکے روب پائیے جندہ دل کرے آکے تقریرات شروع کر دیئے لیکن انہیں سرونت نہ مپا بے اللہ سلامت رکھے توانویں سارنویں رب نے بھوکیا نہیں رکھا اللہ دی تفیق نب میرا رب بڑا دیتا ہے کاش کہ میرے ان بچوں کو بتا چل دے رب کے راستے پہ کتنی عزت ہے کتنی دولت ہے کتنا شکون ہے اور کتنا پیار میں نے کہا شرط ایک ہے کہنے لگا ہی شرط کی میں کہنے تا گلہ چل پینا انہوں آپ سے قرآن بنانا کی کہنے لگا ہی بادہ ہو گیا مسجد کھلو کے وعدہ ہو گیا کہنے لگا ہی گلہ چل پینا میں کہ بابا جی وعدہ یاد ہے کہنے لگا ہی بادہ یاد ہے میں نے اس بچے کو میں خود ملاؤں کئی دفعہ جب بھی جاتا ہوں تقریر کے لئے وہ سامنے بیٹھا تھا پچھلی دفعہ میں نے جب اسے پوچھا تھا کچھ دیر پہلے کہنے لگا ہی شرط کی میرے تئیس پارے ہو گئے نماشر رب قرآن پاک حفظ جس کا بچہ بچی بیمار ہے صحیح بولتا نہیں ہے پدائشی طور پر کنگا ہے کچھ بھی مسجدہ ہے آج اپنے رب سے ایک سعودہ کرو وعدہ کرو مولا بولنے کی طاقت تو دے دے تیرے قرآن کا حافظ میں امن ہوگا انشاء